علی لکڑھرے تمہارے خلاف باکرمیاں شکایت لے کے آئے ہیں کہ کل آدھی رات کے بعد تم نے ان کے قیوہ خانے میں داخل ہو کر گنگا فساد کیا اور اس غلام لڑکی مرجینہ کو زبردستی اٹھا کر لے گئے حضور کا اقبال بلند ہو میرے آقا پہ یہ الزام بلکل غلط ہے لا حول ولا قوت مہیں کھڑی رہو اور نگاہیں نیچی رکھو حضور مرجینہ بلکل ٹھیک کہتی ہے میں نے پانچ سو سونے کی اشرفیاں دے کر ان سے خریدا ہے اس لڑکی کی لیے پانچ سو اشرفیاں ناممکن ثبوت پیش کرو ثبوت حاضر ہے حضور میرے باکر کیا یہ دستویز تم نے لکھا ہے جی پر حضور یہ دستویز مجھ سے زبردستی لکھوایا گیا واللہ واللہ گلے پر چاکو رکھ کر کیوں گلفام چشمے بدور حضور چاکو نہیں کھنجر وہ بھی اتنا بنا ثبوت پیش کرو گلفام چشمے بدور حضور ثبوت حاضر ہے خیر ہو خیر ہو حضور کی خدمت میں اس سے بڑا ثبوت پیش کرو ابھی کرتا ہوں مجھ سے بڑا ثبوت پیش کرسکتا ہوں حضور مجھ سے بڑا ثبوت پیش کرسکتا ہوں حموش دربار میں ہر آدمی تمہیں سے بات کرے سن لی ابباجان بہت بھاری ہے آنے دو یہ ثبوت تو واقعی بہت بڑا ہے باگر میہ واللہ واللہ میں اور بھی ثبوت پیش کرسکتا ہوں حضور گلفام جو حکم حضور نہیں باکر میہ نے تمہارے سارے ثبوت مل کر بھی علی لکڑھارے کے دیا آخری ثبوت سے کم ہے واللہ واللہ کم ہے اس لئے علی کے خلاف تمہاری شکایت چھوٹی ثابت ہوتی ہے حضور ایک شریف آدمی کے خلاف چھوٹا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں ایک ماں قید با مشکت یا پانسو دینار جرمانی کے سزا دی جاتی ہے اور تمہارے ثبوت جھوٹے ثابت ہونے کی وجہ سے زبط کیے جاتے ہیں واللہ واللہ یہ تو ظلم ہے حضور ہمارے خلاف موز سے ایک لفت بھی نکالو گے تو سزا دکھ نہیں کر دی جائے مر جنا تمہاری ملکیت تم اسے لے جا سکتے ہو شکریہ حضور لاک لاک شکریہ لاک لاک خوبت دیکھیں نا امی جان دونوں کا ایک ساتھ کھانا کھاتے کتنے اچھے لگ رہے ہیں میں مجھلی ان دونوں کی بیچ دیوار بن گئی تھی اس دن شیطان میری زبان پر آ گیا تھا چنانچانے کیا کچھ بگ گئی میری وجہ سے انگلی سے ناکھو ناکھو گیا تھا علی اپنی بھابی جان کو ماں پنے ہی کرو گی یہ کیا کیا ہے بھابی جان تمہیں میری قسم جو کھانے پر سے اٹھے میں تو یوں ہی دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی امی جان ذرا سنیے چلو اچھا ہوا ہم اکیلے ہو گئی اب بتاؤ کیا وہی راز جس سے تم رات بھر میں کنگال سے مالا مال ہو گئے بھا جان آپ کو کتی دولت چاہیے بولیے نا تمہاری دولت تمہیں مبارک مجھے صرف وہ راز بتا دی بھا جان بھا جان بھرا جان میں نہیں بتا سکتا اس کا مطلب سلمہ ٹھیک کہتی تھی تم نے ہمیں ابھی دوک معاف نہیں کیا بھا جان علی تو میرا چھوٹا بھائی ہے ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے اب اگر تمہارے بھائی بھاوی سے کوئی بھول ہو بھی گئی ہو تو کیا اسے زندگی پر دل میں لیے رکھو گے او فو آپ سمجھتے کیوں نہیں بھا جان وہ جگہ بہت خطرناک ہے خطرے کا خوف دکھا کر آپ نے امی جان کی قسم دے کر مجھے مجبور کر دیا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں دیواروں کے 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 دیواروں موسیقی 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 کاشم 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 باد باب لاحظہ روشیہ 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 شہنشاہ کاشم علی بیت کی سواری آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہا آ رہا آ رہا آ رہmm آ رہ آ رہ آ رہ اور کیا ہے ارے مال زیادہ اور گدھے کم کاسم تو گدھا تھا تو صرف بارہ گدھے لیا ارے بارہ ہونٹ لانے تھے گدھے 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 یہ بھی پیٹے گدھے گدھے لیا پاگر موٹ لانے چھے گدھے کلجا رمجم کلجا رمجم کلجا رمجم کلجا رمجم سیهы الفاظ موسیقی 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 موسیقی